سلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ میں آلو کیمہ پیٹس کی رسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ افتار میں کھانے میں بہت مزا آتا ہے آپ ضرور سے سیڈ بنائیے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے یہاں پہ پانچ آلو لے کر کے اسے اُبال لیا اور اس کا چھلکا بھی نکال کر لے لیا ہے اور ہمیں یہاں پر کچھ ڈرائی پاوڈرڈ مسالے لگے ہیں دیکھتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا زیرے کا پاوڈر اور نمک آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیں اور ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اب ہمیں ایک پان لے لینا ہے ہم یہاں پر نون سٹک کڑائی کا استعمال کر رہے ہیں اس سے استعمال کرنے سے ہمارے جو مسالے ہیں جلدی سے بلتر میں نیچے نہیں لگتے ہم نے یہاں پر دو سو گرام کیما لے کر کے اسے ایٹ کر لیا اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب سارے پاوڈرڈ مسالے اور جنجر گارلک کا پیسٹ جو ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے گیس کی فلیم کو آن کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے چلاتے ہوئے مکس کریں اور ہائی فلیم پر ہی ہمیں گیس کی فلیم کو رکھنا ہے تھوڑا سا ہم نے یہاں پر ون ٹیبل سپون اتنا آئل بھی ایٹ کر لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فلیم کو ہائی ہی رکھنا ہے اور اسے اس کا پانی ریلیز ہونے تلق کے ایسی ہی چلاتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کس طرح سے پانی ہمارا جو قیمہ ہے وہ چھوڑ رہا ہے اور آئل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے مطلب ہمارا قیمہ جو ہے بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس پورنٹ پر ہمیں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لینا ہے یہ مٹن کا قیمہ ہے اسے کوک ہونے کے لیے ہاپے نہ لگ جائے گا ہمیں اسے دھیمی آج پر ہی کوک کرنا ہے ہم نے ابھی اسے ڈھک دیا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے کوک کر لے گے آدھے گھنٹے کے بعد میں ہمارا قیمہ اس طرح سے خوشک ہو جائے گا ڈرائے ہو جائے گا ہمارا قیمہ جو ہے تیار ہے اب ہمیں اس کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے ہمیں اچھی طرح سے تھنڈا کرنے رکھ دینا ہے جب ہی تھنڈا ہو جائے تو ہم اس کے نیکس پروسیجر پہ جاتے ہیں ہمارا قیمہ جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے اس میں بلکل بھی مانسٹر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اس میں پیاز ایک چوپ کر کے لے لیا ہے اور پودینے اور دھنگے کے پتے اسے بھی چوپ کر کے لے لیا ہے اور ایٹ کر لیا اور ون لیمن کا جوز بھی اس میں ہم نے ایٹ کر لیا ہے اب ہمیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے لے لینا ہے ہم نے آلو جو ہے وہ بھی میش کر کے لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا سالٹ ایٹ کر لیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں تاکہ اس میں کچھ بھی گھٹلی باقی نہ رہے ہم نے یہاں پہ تیل لیا ہوا ہے اور ہاتھوں کو گریز کر لیں گے ہم تیل کی مدد سے اور اس طرح سے تھوڑا سا آلو لے کے اسے پلیٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اب اس میں ہم جو کیمے کی فیلنگ ہے وہ دو چمچ اٹ کر لے لیں گے اور اسے اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے بلکل اسے ہمیں فولڈ کر کے لے لینا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا پلیٹ کر کے لے لینا ہے اس طرح سے اور باقی کے بھی ہمیں کیمے کے پیٹیز جو ہے اسی طرح سے بنا کے تیار کر لینے ہیں کیمے کی فیلنگ ہمیں اس میں زیادہ ایٹ کرنی ہے تاکہ ہمارے جو کباب ہے وہ کافی ٹیسٹی لگے اسی طرح سے ہمیں سارے پیٹیز جو ہے بنا کے تیار کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے ریڈی کر لیے اب اسے ہمیں بریڈ کرم سے کوٹ کرنا ہوگا ہم نے یہاں پہ دو انڈے بھی لے لیے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر ہم نے ایٹ کر لیا اور اسے وز کر لیا ہے پوک کی مدد سے اب سارے ہم جو پیٹیز ہے بریڈ کرم میں کوٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہمیں سارے کوٹ کر کے لے لینے ہیں اور ایک پلیٹ میں رکھتے جانا ہے جب تک یہ کوٹ ہوتا ہے ہمیں ایک پین بھی لے لینا ہے اور اس میں ایٹ کر لینا ہے ہم نے یہاں پہ زیادہ ایٹ کیا ہے بس صرف وہ جو ہمارے پیٹیز ہے اس میں ڈپ ہو جائے اب ہمیں ہمارے جو کوٹ کیے اوے پیٹیس ہے اسے انڈے میں ڈپ کرتے جانا ہے اور فرائی کرنے کے لیے ایٹ کرتے جانا ہے اس طرح سے ہمیں انڈے میں ڈپ کر لینا ہے ہم نے ابھی اسے تیل میں ایٹ کر لیا اور ہماری یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کوپ ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے ہم اسے ہائی فلیم پر ہی فرائی کر کے لے لیں گے اس طرح سے ہمیں سارے جو جتنے پین میں ہمارے آئیں گے پیٹیز ہمیں اتنے پین میں ایٹ کر لینا ہے اور اسے ہائی فلیم پر الٹ پلٹ کر کے اچھی طرح سے گولڈن فرائی کر کے لے لینا ہے آپ دیکھ سکتے کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ہمارے پیٹیز کا اسی طرح سے ہمیں سارے پیٹیز فرائی کر کے لے لینے ہیں الٹ پلٹ کر کے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ اسے ضرور سے بنائیے گا اس ریسیپی کو صرف رمزان میں ہی نہیں نورمل ڈیز میں بھی بنا کر کھائیے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ پیٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہے ہمیں ابھی اسے کچن ٹوول پر نکال کر لے لینا ہے اور سرف کرنے کے لیے تیار ہے ہم نے یہاں پر آپ کو کٹ کر کے بھی دکھایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی کیمے کی فیلنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھری ہوئی ہے آپ اسی طرح سے اسے بنائیے اور دھنیے کی چٹنی کے ساتھ میں ضرور سے سرف کیجئے بہت مزے کے لگتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے تو ضرور سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنے نہ بھولیے اور اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ